جی اسلام علیکم میرا نام گلفار ملی ہے امید کرتا ہوں تمام دوست خیروں افیس ہوں گے اچھے جی سب سے پہلے آج سالہ دن کی سیچویشن بتائیں گے کیوں کہ کاروبار ہفتے کا پہلا دن ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کا بھی آغاز ہے آج پاکستان میں امریکی ڈالک ریٹ میں کمی پیشی بھی ہوگی پاکستانی سٹوک مارکی روپر بھی نیچے بھی جائے گی انشاءاللہ آپ کو ایک تو پریڈکشن کریں گے آج سونا دن مارکیٹوں کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رات کو میں نے پریڈکشن کی تھی ریٹس بتانے کے بعد کہ سونا یہ مافیا پلاس کرے گا اور الحمدللہ وہ پریڈکشن ہنڈر پرسنڈ ہو چکی ہے یہی پریڈکشن پیٹ سرویس میں لمحا بالا ہمہ کی جاتی ہے اچھے جی اب سب سے پہلے آپ کو ریٹس بتاتے ہیں ڈسکا جونا وہ ویڈیو کے لاسٹ میں کریں گے لیکن گزارش کروں گا ویڈیو کو یہاں آپ لائک کم کرتے ہیں اگر ویڈیو یہاں اچھی لگتی ہے تو اپنا لائک لازمی سے گیا کریں میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا یہ ہی ہماری محنت کا پھول ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے نئے آنے والا دوستوں سے گزارش ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن کو انیبل کریں اور جو ہماری پیٹ سروس حاصل کرنا چاہے وہ سکرین پر دیئے گے واتس ایپ نمبر پر رافتہ کریں کیونکہ یہاں پہ اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ایک سے دو برتبہ آتی ہے لیکن واتس ایپ میں آپ کو لمحا با لمحا مارکیٹ کی اپ ڈیٹس دی جاتی ہے مارکیٹ اوپر جانے ہیں مارکیٹ نیچی یعنی مارکیٹ کا ٹرنڈ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے یہاں سے نکلنا بہتر ہے مارکیٹ سے یا یہاں پہ مارکیٹ میں رہنا بہتر ہے اچھا جی اب آپ کو ذرا ریٹس بتاتے ہیں اگر پیس گول کی بات کریں اچھا جی بات کریں پیس ایئر وائے کی یہ دو لگ تیتیسہ ہزار ساتس روپیا اس کا سیلنگ ریٹ ہے اور دو لگ بتیسہ ہزار ساتس روپیا اس کا بائنگ ریٹ ہے اگر بات کریں پٹھور گول کی دو لگ تیسہ ہزار پانس روپیا اس کا سیلنگ ریٹ ہے اور دو لک تیسا ہزار اس کا بائنگ ریٹ ہے پشاور میں سیلنگ ریٹ دو لک چالیسا ہزار اور کراچی میں سیلنگ ریٹ دو لک چیوٹیسا ہزار چار سر اور لاہور میں سیلنگ ریٹ دو لک تیتیسا ہزار پانچ سر یعنی کہ آج کچھ کسٹما ڈیٹا ضرور تھا لیکن اٹھاون پرسنٹ باہر تھے اور بیالس پرسنٹ یعنی کہ آج سیلر تھے یعنی کہ مارکٹو میں آج صورتحال جو ہے نا وہ سیم سیمٹھی نہ زیادہ بائر اور نہ زیادہ سیلڈ اچھا جی اب ذرا آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ سونا آج کیا پرفارمز ادا کرے گا اچھا جی آپ کو نا 18.21.22 کی ریٹ بھی میں آپ کو ڈیٹس کروں 18 گرٹ میں پردولہ 1.25.520 روپے 21 گرٹ پردولہ 2.4.774 روپے اور 22 گرٹ پردولہ 2.16.525 روپے کی سطح پر تریڈ ہے دیکھیں سب سے پہلے انٹر بینک کی طرف بڑھتے ہیں اگر آج انٹر بینک یہ میری بات ذہن میں رکھیں اگر انٹر بینک پچاس پیسے آج پلس کرتا ہے تو آپ کا گولڈ جو ہے نا انشاءاللہ 15.000 روپے آج آپ کرے گا لیکن یہ بات سننے کے بعد خوشی سے ویڈیو کو چھوڑ مت دینا دیکھیں آپ کی انٹرنیشنل مارکٹو بھی فوکس کیا جائے گا ٹھیک ہے اگر تو انٹرنیشنل مارکٹ جو کہ 1916 پر 14 پر تریڈ ہو رہی ہے اگر بانسبت یہ 1910 یا 1908 پر واپس آ جاتی ہے اپ ڈیٹس آنے تک تو آپ کا گولڈ جو ہے نا یہی پہ سٹیبل ہوگا یہ اپ ڈیٹس میں تقریباً تین سے چار سو روپے کمی بھی واقعہ ہو سکتی ہے اگر پہلی اپ ڈیٹس میں آپ کا ڈالر بھی پلاس انٹرنیشنل مارکٹو بھی دو تین ڈالر پلاس میں جلے جاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آٹس یا سات سو روپے پہلی اپ ڈیٹس پلاس کے ساتھ شو ہوگا اور اب دوستو جرہ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ سونا اب خریدنا ہے یا بیچنا ہے میں نے کل بھی اکسپلین کیا تھا کہ 100% کیش میں بھی نہیں اور 100% آپ نے گولڈ میں بھی نہیں رہنا دیکھیں دونوں صورتیال آپ کے پاس ہونے چاہیے ڈیپ میں دوبارہ اٹھا سکیں اور اوپر میں دوبارہ سیل کر سکیں لیکن گولڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ پوزیٹیو ہے لیکن گولڈ نیچے آنا ضرور ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو مصبت اشارہ ملنا ہے وہ ستمبر کے لاس میں ملنا ہے جہاں پہ ہمیں کس ملنے کی امید ہے لیکن یہ بھی بات قابل ایک ہو رہا ہے کہ حکومت نے ڈالر کی بڑتی ڈیمانٹ پہ اور بڑتی جو ریٹس پہ ان پہ کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا یعنی کہ ڈالر کو گاب بھی لگ سکتا ہے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کی ہیں کہ ایکسچنج ریٹ میں ہمیں ہمیں تھوڑا سا ڈیفرینٹس رکھنے کا مزید موقع دیا جائے جو کہ ایک سے ڈیو روپے کا آئی ایم ایف کی طرف سے ہے کہ آپ ایکسچنج ریٹ پیا رکھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ایکسچنج ریٹ میں کافی لیس کی جائے جس سے ہم پندرہ دن میں یہ توہین کر سکیں ڈال کو کیپ لگانا ہے یا نہیں یا زیادہ لانگ ویڈیو بن چکی یا معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے معذرت ہے کیونکہ میرا دلتے ہو کرتا کہ آپ کو ہنڈر پرسٹر یہاں پہ بھار باتیں بتا ہوں جو ان کے پیٹ سروس میں بتائی جاتی ہے لیکن لانگ ویڈیو میں زیادہ نہیں بتا سکتا کیونکہ آپ کسی کو یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹ کومنٹ